ادبی کاکٹیل اور ان کی مشہوری کا عالم یہ تھا کہ انیس سو ستاون میں ان کے نام پر ہی ایک فلم بھی بنی جس میں وہ مکھے ابھی نہیں تھا تو زیادہ سسپنس نہیں رکھتے ہو میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں ان کا نام ہے اپنے زمانے کے مشہور کومیڈین جانی ووکر جانی ووکر صاحب کے ساتھ ٹروم والٹر کی یہ باتچیت ہم نے ادبی کاکٹیل کے لیے سن دو ہزار وے ریکارڈ کی تھی دوستو ناظرین ہمارے آج کے میمان خاص ان کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا تعریف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سچ کہوں تو ان کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہندوستان میں بھارت میں ہر ایک فن کے ساتھ ایک مخصوص نام جوڑا جاتا ہے مثلا کرکٹ سونیل کا آواز کر بزنس جی اڈی ٹاٹا سنگنگ لطا مانگیش کر رننگ ملکہ سنگ پولیٹکس جواہلا نیرو ٹریجک ایکٹنگ دلپ کمار اور کومیڈی ایکٹنگ کومیڈی ایکٹنگ جانی وکر سر یہ آنے کے لیے بہت 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 شکریہ اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی طبیعت پوری اجازت نہیں دے رہی ہے لیکن پھر بھی آپ نے یہ آنے کی زہمت اٹھائی بہت بہت شکریہ اور فر می یہ بہت بڑا ایک موقع ہے کیونکہ بچپن سے میری یہ تمنہ تھی کہ میں آپ سے ملو اور آپ کے ساتھ گفتہ کو کروں بھائے میں کبھی گھر میں بیکار بیٹھا رہتا ہوں تو آپ کو ٹی وی پہ دیکھتا رہتا ہوں مگر میری ابھی سمجھ میں نہیں آرہا وہ پورے نام سے پکاروں یا اس میں کوئی آلٹریشن کر دوں ٹوم کہوں یا آلٹر کہوں سر آپ صرف ٹوم کہی ہے یا آج کل ایک وہ ٹوم ٹوم تو آپ ٹوم کر سکتے ہیں بس یہ بہت ٹھیک ہے تھینکی بہت مچ پھر مجھے آپ سے وہی اجازت لینے پڑے گی سر جونی ورکر کے نام سے آپ بہت بہت مشہور ہیں پلیز آپ شروع سے کوئی یہ بتائیے کہ آپ کا اصلی نام کیا ہے اصلی نام ہے میرا پورا بتا دوں یہ سر پورا 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 سر ٹوم آلٹر بلکہ میرا بھی اور تھوڑا سر لمبے میں بتاؤں گا اس شرط پر کے پہلے آپ بتائیں اچھا میں بتا دیتا ہوں میرا پورا نام ہے ہاجی بدردین قاضی کیا بات ہے کیا بات ہے ہاجی بھی اور قاضی بھی کیا بات ہے سر اللہ کرم ہے کیا بات ہے اور میرا جو پورا نام ہے وہ ہے ٹومس بیچ آلٹر یعنی کہ بیچ میں جو نام آتا ہے وہ ہے بیچ بیچ کو آپ نے آلٹر کر دیا آلٹر میں نے کر دیا سر میں نکالی دیا سمندر کے کنارے کو میں نے نکالی دیا بہت چھ آلٹر کیا آپ نے بس آپ کی نظریں نہ آیا تھے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حال ہی میں میں ایک کانفرنس میں گیا تھا ڈاکٹر نے مجھ کو بلایا تھا تو وہاں پہ وائیبریشنز کو لے کر ایک بات چیت چل رہی تھی تو اس میں ایک مثال دی گئی اور اس مثال میں آپ ہی شامل تھے بلکہ مثال آپ ہی کی تھی آنند فلم میں جو آپ نے ایک ادار نبھایا تھا راجش خنہ کے ساتھ جو ایک وائیبریشنز کا سلسلہ پیدا تو اس میں رائٹر کا کمال تھا صرف جی یک جی رائٹر جو تھے نا آپ نے بڑے گلزازہ طور دے ان کا کمال ہے اور ڈایریکٹر کا کمال ہے گلزاز صاحب نے لکھا ہے اور ریشی صاحب نے مجھے چنہ دونوں باتیں بہت زبردست ہیں پر اس کا کریٹر مجھے مل رہا ہے تو ملنا بھی کچھ تو آپ کو بھی ملنا چیزہ کیا کچھ تو کریٹر آپ کو بھی ملنا چیز بھی دونوں کا کام تھا اس میں اس میں کوئی دوئرائیں آپ کیجئے پھر آپ کے نام کے حساب سے میں کبھی کبھی انگلیس ٹوکڑا بیجوے ڈال دیتا ہوں میرا چہرہ کچھ ایسا ہے آپ کیا کریں آج ہم تبصم کی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم صرف تبصم کی باتیں کریں لیکن کیونکہ آپ کومیڈی کرتے ہیں تبصم کے ساتھ آپ کے ایک خاص رشتہ ہے کیونکہ لوگوں کو ہسانے میں آپ ماہر لیکن آپ یہ بتائیے کبھی کبھی جب آپ اس ٹائم میں ایکٹنگ کرتے تھے لوگوں کو آپ ہساتے تھے شاید اس وقت آپ کے اندر کوئی پریشانی ہو کوئی غم ہو کوئی تکلیف ہو اس وقت لوگوں کو ہسانے میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی کیا ہے کہ میرا کام کرنے کا سسٹم جو تھا نا آپ کو شاید معلوم نہیں ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہو میں پہلی مرتبہ بتا رہوں جی جی کہ میرا نیچرل آواز جو ہے وہ بلکل لگ ہے اچھو ایکٹنگ کی آواز بلکل لگ ہے ہسنے کا اسٹائل بلکل لگ ہے چلنے کا اسٹائل بلکل لگ ہے تو ہر وہ حرکت جو میں پیسہ لے کے کرتا ہوں وہ بلکل پروفیشنل ہے اچھو آپ کی اپنی فطرت میں وہ شامل نہیں ہے اس لیے شامل نہیں ہے کہ یہاں جو میں ایک طرح سے ایک اردو کی خدمت کے لیے میں آ گیا ہوں اب اس میں میں صرف آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ یہ نیک کام میں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو اصلیت ہے وہ بھی قائم رکھوں اور تھوڑا تک کہیں موقع ملے جس کی لوگ ایکسپیکسیسن کر رہے ہوں گے وہ بھی نمونہ آپ کو پیش کر دوں تو یہ میری تمام باتیں جو ہیں چلنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا اسٹائل یہ اسٹائل ہر اور سب چیزیں ٹیمپرری تھی جس کو میں کام کے ٹائم پر استعمال کرتا تھا جو پیسے ملتے تھے مطلب سوچ آن سوچ آف والی بات تھی بس بالکل بات یہ یہ کمال ہے لیکن وہ جو آواز آپ کی مخصوص آواز آپ کی وہ پسندیدہ آواز وہ آپ نے کسی سے کوپی کی تھی یا وہ آپ کی اپنی ایجاد تھی وہ نہیں کیا تھا کہ میرے شروع میں سب شرابی گرول ملتے تھے تو شرابی گرول میں ایک ٹیپیکل ٹون پر بات کرنا پڑتی تھی تو وہ لوگوں کو شروع میں بہت پسند آئی تھی تو میں نے اسی ٹون کو رکھ کے کام کرنا شروع کر دیا شرابی گرول بند ہو گئے اس لیے کہ شراب پر پابندی آگئی تھی تو بند کر دیا مگر ٹون میں نے وہ ہی رکھا اس پر کوئی پابندی نہیں آئی اس پر کوئی پابندی نہیں سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کیا بات تو اس لیے وہ سب چیزیں بلکل آلکھیں صرف میں نے سنا ہے کہ بچپن میں آپ کے مامو جان آپ کو بہت شیر سنایا کرتے تھے یہ بات کہاں تک صحیح ہے صحیح تو اس میں صرف ایک چیز غلط ہے وہ میرے مامو جان نہیں تھے میں نے چچا تھے میں نے ان کو کچھ اور درجہ دیا چچا کے کیا تھا کہ شیر تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں مگر وہ بات نہیں آئے گی جوانی والی میرے میں بھی چچا بھی جوان تھے اور میں تو بچے ہی تھا ان کے سامنے مگر میں کوشی کروں گا کہ وہ کچھ نمون آسٹرائب کا ایکٹنگ کر کے پیش کر دوں کیا بات ہے وہ پروفیشنل حساب سے کیا بات ہے ان کا وہ شیر سناتے تھے تو وہ ایسا کمال کی سٹائل تھی ان کی کہ تھا شیر تھی یاد آرہا ہے بھی ہاں یاد آرہا گیا کیا بات ہے لکی نر اتیل دیا 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 چمنزارے ویہدت میں ایک آشیانہ چمنزارے ویہدت میں ایک آشیانہ بنایا تھا میں نے کہ اس میں رہوں گا بنایا تھا میں نے کہ اس میں رہوں گا بنایا تھا میں نے کہ اس میں رہوں گا مگر اس نے کس نے اس نے برکے تجلی کو بھیجا کہ جاو اس کا چنچن کے تین کے جلا دے کہ جاو اس کا چنچن کے تین کے جلا دے کہ جاو اس کے چنچن کے تین کے جلا دے اتنا مزا دے کے پڑھتے تھے کہ کبھی کوئی شائر پڑھے گا نہیں بہت کمال گیشیر پڑھتے تھے چچا جان اس وقت بھی وہ آپ کو کہیں سے یاد کر رہے ہوں گے میں وہ پوری طرح سے بتا نہیں پایا مگر ان کا اسٹائل جو ہے وہ آپ کو انداز ہو گیا ہوگا کہ کیا تھا ایک ایسے ہی ایک شائر تھے مرادہ بات کہ ان کا نام میں بھول رہا ہوں ان کا بھی پڑھنے کا انداز اور زبان اردو تو ماشاءاللہ اس پہ چاشنی اتنی ہے کہ جتنا مزا لیا جا اتنا کم ہے تو ان کا مرادہ ساپ کا اسٹائل تھا ان کا بھی اپنا اسٹائل تھا یہ بھی چچا جان سے دو گھر آگے تھے مگر وہ زبان کی شیر کہتے تھے اور اتنا زبردست کہتے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ دل بیتاب تمنای ہے آؤ آؤ یوں نہ مچھلا کرو لِللہ کرم فرماؤ چل دیئے ٹھہرو تو ایک بات تو سن لو میری میں یہ کہتا تھا نہیں کچھ نہیں کہتا جاؤ یہ ان کا اسٹائل تھا ان کا ایک شیر کا مصرہ بھی یاد رہے مراد آباد کے تھے ایک مصرہ ان کا یاد ہے مگر وہ مصرہ حورہ مجھے یاد نہیں ہے وہ تھا کہ دلے بیتاب وہ تھا کہ نہ مرادے دو جہاں ہیں اور ہیں مراد آباد کے کیا بار مراد آباد سے مراد کہ ان کیا مصرہ ہے وہ پورا شیر مجھے یاد نہیں ہے وہ بہت اچھے شاعر تھے وہ بہت کمال کا ہے زبان کے شیر تو بہت کمال کے کہتے تھے کمال ہے یعنی کہ شیر سنانے کے ذات پوری ایکٹنگ بھی بہت 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 خوبصورت بہت خوبصورت ایک دلے میں ایک ساپ تھے ان سے ایک میں نے شیر سونا ہے یہ موضو سے ترہا ہٹ کے ہے مگر شیر اور زبان دونوں آپ دیکھیں کمال کے اور اس میں میرا رنگ بھی ہے یہ بات ہے تین چیزیں اس میں یہ ہے ٹائٹ ڈریس پہ ایک زمانے میں اورتوں کا لڑکیوں کا بہت ٹائٹ ڈریس نکلا تھا بہت ٹائٹ پہنتے تھے کوئی سٹائل چلی تھی اس پہ انہ نے مجھے ان کا نام معلوم نہیں ہے مگر بہت ابھی تک یاد ہے مجھے جو اچھے شیر ہیں وہ یاد ہویا تھے ان کا شیر تھا کہ کل راہ میں جو آئیں نظر ایک صاحبہ کپڑوں کا ان کے جسم سے کوئی نہ تھا ملا پہلے یہ سمجھا درزی نے کپڑا چورا لیا یا پھر لباس لایا سیکر بغیر ناپ لیکن ہوا نہ ذہن سے جب حل یہ مسالہ پوچھا عدد سے میں نے کہای مسٹر ایم چھاپ مانے برا نہ آپ تو مجھ کو بتائیے کس راستے سے کپڑوں کے اندر گھوسی ہیں آپ سفتہ علیہ السلام بہت خوب بہت خوب بہت اچھا شیر تھا کیا بات ہے کیا بات ہے جوانی جوانی بہت ظالم چیز ہے جوانی جب یاد آ جاتی ہے مطلب کچھ میرے میرے طرح کے بڑھوں کو تو بڑی تکریف ہوتی ہے لیکن ہلکا سا مزہ بھی آتا ہے مجھ سے زیادہ بھولیں نہیں سر سر بہت آپ جب اپنی جوانی میں سوچتے ہیں آپ کیا کیا سوچتے ہیں بہت سوچتا تو یہ ہوں کہ اس میں قطہ یاد آگا کسی کا جوانی میں کیا ہوا تھا ایک قطہ کسی کا ہے وہ میرے پکچر میں بھولا تھا کہ دولہن کا چہرہ دولہن کا چہرہ محلے بھر میں ہر ایک کے دل پسند نکلا دولہن کا چہرہ محلے بھر میں ہر ایک کے دل پسند نکلا میرا مقدر ہمالیہ سے بھی چار چھے فٹ بلند نکلا مگر میلین کی گھلی پہ بھئیہ پھر گئی حسرت ہو بیچارو اُلٹ کے گھنگٹ جو میں نے دیکھا تو ایک بازار بند نکلا ایک بازار بند نکلا اب جس کو جوانی میں ایسا صدمہ ہو جائے وہ تو پھر زندگی بار ہو شہر رہے اوہ اوہ بہت خوب بہت خوب آپ نے اس میں ہمالیہ کو ذکر کیا تھا ایک کسی انٹرویو میں نے ایکچنگ اس لیے چھوڑ دی جی حضور نہیں میں بیان کروں گا جی بلکل 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 نہیں کوئی بات تو کیا تھا کہ جب میں نے کام بند کر دیا تھا تو لوگ پوچھتے تھا آکے پیپر والے بھی اور دو سیار بھی کہ پہلے آپ کے پاس اتنا مجھوہ رہتا تھا آج کوئی بھی نہیں ہے تو ابھی آپ کو کیسا لگتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا پہلے مجھے اچھا لگتا تھا اب بہت اچھا لگ رہا ہے اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ اب میں آرام سے سکون سے بیٹھاؤں کوئی پریشانی نہیں کوئی ٹنشن نہیں کچھ نہیں اب جی سی صاحب سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب بھی میرا پاس ہے وہ بھی سنلی جا تو بلے کیا ہے میرے دیکھیں تین سنگھ ہمالیہ پال کی چھوٹ بھی چڑھ کے گیا جھنڈا گاڑ کے ماں چپکا ہو آئے جھنڈا گاڑ ہو رہا گیا ہم نے بھی جھنڈے گاڑے رہا کے دیکھ رہے ہیں مدہ لے رہے ہیں کون جاتا کون آتا دیکھ رہے ہیں اور کیا بات ہے کیا بات ہے لیکن اس انچائی تک سب سے پہلے پہنچنے والے ختم بات کیا بات ہے اور اس سے اوپر آپ جائی نہیں سکتے ایبرس سے اوپر کوئی جائی نہیں سکتے سوالی پیدا نہیں ہوتا سوالی پیدا نہیں ہوتا آدمی کو سیٹیسفیکشن لائف میں چاہیے اور جس کی لائف میں سیٹیسفیکشن آ جائے وہ بہت گریٹ آدمی ہو جاتا ہے کیا بات ہے بہت بڑی بات کہی آتا ہے اب میرا کیا ہے کہ میں چھے بچے ماشاءاللہ یہ موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں چھے بچے چھے کے چھےوں کو میں نے شادی دیکھ لیے چھےوں کو بچے دیکھ لیے بچوں کو بچے دیکھ لیے بچوں کے بچوں کی شادی یہ دیکھ رہا ہوں اب تو اور کیا چاہیے کام میں اوپر والے نے اتنا پوچھا دیا جس کا کوئی حساب نہیں ہے تو اب کیا ہے اور کیا چاہیے آدمی کو اور مگر آدمی کا نیشر کیا ہے محلوم آپ کو اس سے اُلٹا ہے بالکل اُلٹا یہ کہ آدمی پہلے یہ سوچتا ہے جب کماتا ہے نہیں مہنس کرتا ہے لگاوا ہے کہ مہنس کروں گا پیسے بناوں گا تو بچوں کو بیویوں کو سب کا مزہ ہو جائے گا سب کو پڑھاؤں گا لکھاؤں گا مگر جب پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں تو دیرے دیرے سب سے پہلے انہی کو بھولتا ہے وہ گھر والوں کو بھول رہا ہے بچوں کو بھول رہا ہے سب کو بھول رہا ہے نہ وائف کو ٹائم دینے کے لیے نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے لگاوا ہے فاورے سے پیسے کھش رہے کے پیسے تو یہ چیز یہ آدمی کو لالچ یہ پتہ نکالے جائے گی اس کا کوئی انڈی نہیں ہے اور اوپر والے لئے کہ مہرمانی ایس تھی تھی میرے پی کہ میرے بھول ایک لگا تھی آج مزا لے رہا ہوں اس کا جو میرے پہلے پی کیا تھا سکسٹری پرسنٹ پکچارے چھوڑنا پڑ گئے تھی مجھے ٹائم ایڈیس کرنے کے لیے اس کا مزا آج میں لے رہا ہوں جی تو میرے لوگ بولتا ہوں کہ بھولی میں تو ایڈوانس پر پیوینڈ کر چکا ہوں اس لیے کیا بار ابھی اتنی بیماری ہے مجھے تکلیف ہے بہت ویسے میری اندر سے پوزیشن بہت کمزور ہے مگر اللہ کا کر رہا ہے چل رہا ہے بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں مزا لے رہا ہوں اور خدمت کر رہا ہوں آپ جیسے خدمت کر رہے ہیں اردو کے لیے یاد آپ کی ذرا نوازی ہے کیا بات ہے سر آپ نے کس عمر سے یہ سوچنا شروع کیا پھر ہم جوانی کی بات کر رہے ہیں آپ نے کس عمر سے یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے ایک ایکٹر بننا ہے اس پر سے میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا جاتا ہوں اس پر سے آپ کو سمجھ جائے گا کہ میں جب چھوٹا تھا تو اسکول میں پڑتا تھا تو دسویں جوانتا تھا اردو اسکول میں پڑتا تھا یہیں بمبئی میں نہیں اندور میں اندور میں پیدا ہو وہیں بڑا ہوا تو میں دس سال کا ہوں گا زیادہ زیادہ جہاں تک مجھے یاد ہے تو ہمارا اسکول جا تھا وہ اسلامی یا کریمی اسکول تھا جس کی حاضری جو اسکول کیا وہ سامنے مسجد بھی تھی وہ مسجد میں حاضری لگتی تھی جوہر کی نماز میں اور آسر کی نماز میں تب جا کے اسکول میں حاضری ہوتی تھی تو بڑا ایسا اسکول تھا سخت پابند تو وہاں پر ہمارے جو ڈرل ماسٹر تھے انہوں نے ایک نوا پروگام بنایا کہ ہم جو سالانہ فنکشن ہوتا اسکول کا اس میں کوئی ڈراما کریں گے جب ڈرامی کا نام میں نے سنا تو میں تو فیلم کیلئے تو بہت دیوانا تھا بہت زیادہ شوکتہ بچپن سے یعنی اس عمر سے نو سال سال سے تو میں نے سوچا مانسٹر صاحب کو پکڑا ان کو بولو کہ مجھے میں اس میں کام دے تو تو میں نے مانسٹر صاحب پکڑا مانسٹر صاحب آپ مجھے سے مجھے میں کو کام دے تو بلے تم نے کبھی کیا میرے میں کبھی نہیں کیا بھنگر مجھے امید ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو بھولا اچھا تم کرو گے میں بھول ہاں میں کرو گا تو انہوں نے مجھے رول دیا اب اس زمانے کے رول بھی ڈرامے بھی سب الگ قسم گھتے تھے اور اسکول بھی اسی تھا تو ڈرامے میں میرا رول تھا اسکول ٹیچر کا ہی مجھے اسکول ٹیچر بانے جا تھا اور وہ ڈالک جو یاد کیے تھے حاصل نو دس سال پہلے نو دس سال کی عمر میں وہ ابھی تک مجھے یاد ہے تو ابھی آپ یہ بھی پہلی بردہ بتا رہا ہوں آپ کو کیا بات ہے پتہ نہیں آپ سے دیکھ کے میں اتنا کیوں ہوں نہیں صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو میں نے خوش نصیبی ہے تو اس میں تھا ڈالک تھا میرا عجی جناب میں بھی کی زندی میں ہوں نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ نو میں نہ بارہ میں نہ سیویل نہ ملٹری نہ ملکی نہ مالی نہ شہرت سے غرض نہ نام سے کام نہ کسی کے سلام کا بھوکا نہ تعریف ہوا سے مطلب سب کا خادم سب کا دویل بچوں میں رہنا اور ان کی ہی ساتھا باتیں فکر تو یہ ہے کہ آج کل کے نونحال پروان چڑھیں اور قوم کے لیے بائی سے فخر ہو یہ میرا ڈالوگ تھا سر ابھی تک یاد ہے سر آپ سو سکتے ہیں نو دس سال کی عمر میں آج کتنے سال ہو گئے اس کو پیسٹھ سال ہو گئے زیادہ ہو گئے بلکہ میں آپ سے عمر نہیں پوچھنا چاہ رہا اس لئے میں دقلہ اندازی نہیں کر رہا ہوں تو مطلب ستر کے آس پاس 67, 68 800 سال پہلے اندور کے اس سکول میں یاداش میرے کو ایسی ایسی یہ کام آئی ہے اور ایسی ایسی یہ کام نکالا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہوا میں آپ کو بتا ہوں ایک واقعہ اور میرا ٹائم تو بہت ہو گیا ہے آپ اپنی اس گھڑی کی طرف نہ دیکھئے گا میں انسان کے لئے آپ کو بتا دوں گھڑی کیا دیکھتا ہوں انسان کے لئے اللہ کی طرح سے کوئی نعمت ہے سب سے بڑی تو وہ دو ہیں جس کو وہ ٹائم سے خوراک اور نی نصیب کر دے اس سے بڑھ کے دنیا میں کسی کو نصیب دار نہیں سمجھتا ہوں میرے خیال سے یہ دونوں چیزیں آپ کو نصیب ہیں نہیں بہت سختی کے ساتھ پابندی کرتا ہوں اس کی میں اس کو بالکل کسی قیمت میں مس کرنا نہیں چاہتا ہوں کیا ہوا اس لئے تکلیف ہو رہا ہوں مگر میں آپ کو یہ سنا دوں گا آج مجھے مزا آ رہا ہے اور یہ کام بھی ایسا ہے اردو کے لئے کہ جس میں مجھے سنانا میرے لئے فرض ہو گیا ہے شکریہ اس لئے اس معاملے کے لئے میں اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو دبا دوں گا کچھ پرواہ نہیں بہت بہت چکریہ سا تو وہ یاد یہ تھا کہ جب بمبی میں آئے ہم لوگ تو بمبی میں آئے تو والد کے پہچانوالے پولیس پیکٹ رستے وہ مل گئے رستے میں اور بہت 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 کام ٹائم ہوا تھا تو والد نے ان کو بلا کہ میرے لڑکوں کے ہاں پہ کئی کام پہ لگا دو تو اس نے بلا بی ایس تی کا مینے جو بس کمپنی کا یہ میرا دوست ہے اس کو بولوں گا یہ لگا دے گا اچھو کل زیادہ سوال جاپ بھی نہیں کرے گا اور اس کا کام ہو جائے گا اس کو کنڈکٹری کانا ہو تو آپ مجھے بات دو تو والد نے مجھے بچا کنڈکٹری کارو گے بس میں مجھے تو فیلم کا خوف بھوت سوار تھا وہاں بھی یہی پانٹ آیا بس میں کنڈکٹری 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 تو وہ زبردست کام ہے اس لئے کہ سارے اکٹروں کا سارے اسٹیڈیو کا سب کا پتہ مل جائے گا سمجھا ہوں گا بس میں پتہ لگا سم کا مل موڑ جائے گا جان پیشان ہوں گے جان پیشان ہوں گے یہ میں نے کہا کچھ بھی کرو مکر میں کو اس میں لگا دو اس وقت ساپ پکڑ لیا میں نون کو بھولا ہے تو لگ گئے سمجھ لو کوئی پرامنا نہیں آگا میں نے کہا انہیں بونایا اس سے بات کی انہیں بونایا میں نے کہا انہوں نے کچھ جاتا سوال جواب نہیں کیا اور میں اس سے پوچھا ہوں گے اس نے خالیتہ بولتا اللہ بب بلدیا نہ کتے سال سے بول دیا تو دو سال سے ہو تو میں نے دو سال بول دیا تو بلے very good پاس ہو گئے پاس ہو گئے پاس ہو گئے تو جاؤں میڈیکل کے لئے اب یہ مغلوم نہیں تھے کبھی نوکرین نہیں کی ہم ہم اس وقت اب کتنے سال کے تھے؟ اس وقت میں اٹھارہ سال کا ہو گیا تھا تو انٹین فورٹی ٹو کی بات کر رہا ہوں تھا اٹھارہ سال کا ہو گیا تھا تو جناب وہ بولا کہ میڈیگل ہو گا تو میری سفقیل ہے کہ میڈیگل کے کچھے کرے نگری میں نگری میڈیگل کا آسے آ گیا تو میں نے دوسرز کوشیل لڑکوں سے بات نیچے وزارنے کے بعد میں نے کہا کہ میڈیگل کے کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوئی گا کہ سب پورا باری شکپ کریں گے کریں گے بلڈ یہ وہ تو ہم سب بھاریک چیز آنکھ مہا کیے وہ سب پورا چیسٹ ویڈ سینہ ہارڈ وارڈ سب دیکھیں گے تو پریشان ہوا تھوڑا سا جب آنک کا نام آیا تو پریشان ہوا آنک بھی دیکھیں گے تو آنک کا میرا کیا پرابلوں ہوں گے تھا ملوں میں آپ کو آنک کا یہ پرابلوں ہوں گے تھا جب میں چھوٹا تھا آٹھ نو سال کا تو میری آنکھ آگے تو اس وقت آنکھ آنے میں لال دوہ ڈالتے تھے ہاں گے تو میری چاچا خود ڈاکٹر ہوئے تھے نینے تو گیا ڈاکٹر صاحب کے باس ان سے وہ آنکھ میں ڈال والی ایک دن گیا وہ چاچا نہیں تھے کمپونٹر صاحب کہیں چلے گا وہ کمپونٹر نے آنکھ میں ڈال دی وہ دوا آنکھ میں ایسی ڈالی لال پتہ نہیں کیا کہ اس وقت سے آج تک آنکھ خراب ہے امریکہ لنڈن سب دنیا بھر نے دکھا دیا مرلے اس کا علاقہ ریٹنا خراب ہو گیا تمہارا تو میں بڑا پریشان میں دیکھے گا تو پاس کرے گا ہی نہیں کچھ سارا پروگرام جیتہا بنایا ہے سفیل ہو جائے گا کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے بیرکو تو بڑا کام کے لیے شوق اس ہی لیے تھا اب دیکھی کیا چکر چلا ہے وہ آرانا مدد کرتا ہے کو ہنے دوہ دیکھا جائے کچھ گیا یہ ہوں خورا ہے وہ انڈروں نے ایسے صاف کرنے کے لیے کامرا مرا کبرا تو وہ وو انڈر گیا سے کامرا مرا ساف گیا سو گیا區 مسائے کبرا اور باہر نکلا مگول ہے ڈاکٹر صاحب کیا کیا چکٹے ہیں تو آگ بھی چکریں گے سب کٹیں گے سم نے آگ سے تو لگا چک کرنے گا لوگوں وہاں چک کرتے ہیں مل اچھا تو میں نے سوچا کہ آپ کیا کروں جی تو سالہ بڑا ٹلے ماملہ ہے تو فیل ہو جاؤں گا میں تو میں سوچا کہ میں تو سب سے پہلے آ گیا تھا تو میں پہلے درازے پر کھڑا ہو گیا تو وہاں سے مجھے بورٹ دیکھ رہا تھا تو میں سوچا کہ نہیں یہ بورٹ جارا لنبا ہے تھوڑا سا پیچھ آ جاؤ تو جہاں تک مجھے دیکھ رہا تھا وہاں پر آ گیا تو میں چھٹے ساتھویں نمبر آ گیا باقی دوسرے لوگ آ گیا آ گیا تو میرا نمبر وہاں تک آئے جب تک میں نے کیا کیا میں نے پورا بورٹ یاد کر لیا کیا بات ہے اور وہ ابھی تک یاد ہے کیا بات ہے یعنی یاد کی جو چیزیں وہ ابھی تک یاد ہے یہ بھی racion کیای کیا ہے کیا ہے کیا ہے کے خواہّ torsopopayücz o dn emcr camel او ایف اے ایچ یو سی زیڈ کیا بات ہے اور میں نے سوچھا پتی ہے دونوں آگ بند کرنے کا تو پڑے جنگوں میں کیا بات ہے کیا بات ہے بلہ آپ بورڈ اگزام میں بالکل پاس ہوئے فاسٹر ویشن کیا بات ہے اوپر رہنا بہت کرتا نا مجھے ہر بول میں کیا بات سر یہاں نے کے لئے بہت 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 شکریہ تو دیکھا دوستو پرانے چاولوں میں کتنی سگند ہوتی ہے کتنے مزے مزے میں جانی وکر صاحب نے اپنی زندگی کے کچھ راز کچھ باتیں کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی عدبی کوکٹیل میں ہم آگے بھی آپ کے سامنے کچھ آرکائیو سے ایسے ہی دلچسپ باتیں دلچسپ انٹریویوز لے کر آئیں گے تب تک آپ دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ عدبی کوکٹیل